دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کمپیٹر کے مین اور موسٹ امپورٹنٹ پارٹ جس کو ہم اپنا کمپیٹر یا پھر لیپ ٹوپ یا پھر موبائل فونز بائے کرتے وقت ضرور سوچ سمجھ کر سیلیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں ہماری فیوریٹ گیم یا پھر ہمارا کوئی کام لیک تو نہیں کرے گا جیہاں دوستو میں سی پی او کی ہی بات کر رہا ہوں جس کو ہم اپنے کمپیٹر کا پروسیسر یا پھر کمپیٹر کا برین بھی کہتے ہیں جو ہمارے کمپیٹر میں اڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکشن اور ڈیویجن کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے کام سر انجام دیتے ہیں جس کے بارے میں ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ بھائی میرا پروسیسر اے ایم ڈی ہے سوری میرا نہیں میرے کمپیٹر کا پروسیسر Pope AMD ہے میرے کمپیٹر پروسیسر i9çons اکسٹریم ایڈیشن ہے اچھا اچھا آج کس ویڈیو میں میں آپ کو پروسیسر کے ساتھ ہی بھی ہیں اور اس ویڈیو کے بعد دوستو آپ کو لوگو لے کر کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہونی پڑی اور ایزیم م میں ٹیچر کو پچھ لے تو ہی جس سےپاتے ہیں کا آپ کو پروسیسر کیا گی پروسیسر کے ٹائپز تو چلیے دوستان بینے ٹائم ایسٹ کی اپنی اس ویڈی کو شروع کرتے ہیں اچھا ہم کو سکھا ریا ہے ہائی فرنڈز مائی نام ایس ویر اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کا ویلکم کرتا ہوں ایسٹی سرویسیز میں لیٹس سٹارٹ دوستان آج کا ہمارے قوشن ہے What is CPU full explanation CPU کا ہے اس کی full explanation ہم کرنے والے ہیں اس کو میں نے پارٹس میں تقسیم کر کے رکھوا ہے جو آپ پارٹس ایزلی انڈرسٹینڈ کر کے اس کو یاد کر سکتے ہیں CPU stands for central processing unit CPU کی full form کیا ہے Stand for کیا ہے CPU کی full form ہمارے پاس ہے دوستوں Central processing unit Central processing unit It is also called as processor Is the main part brain of the computer اسے پروسیسر بھی کہتے ہیں جو کہ ہمارے کمپیوٹر کا main part یا پھر brain کہہ سکتے ہیں Which process data that given from the user and after that produce output یہ یوزر سے data کو input لیتا ہے اس کو process کرتا ہے اور ہمیں output produce کرتا ہے کمپیوٹر کی بھی کچھ اسی طرح ہی definition ہے یہ data کو input لیتی ہے process کرتی ہے اور ہمیں output produce کرتی ہے for example آپ کو ویڈیو وغیرہ چلاتی ہو یا پھر مس آفیس میں کام کرتی ہو تو آپ اس کو input دیتی ہو as a keyboard یا پھر mouse کی مدد سے keyboard یا mouse کی مدد سے آپ اس کو input دیتی ہیں وہ processing کرتا ہے اس کو processor unit CPU اس کو processing کے بعد ہمیں output screen پر دکھاتا ہے اس کو input لینے کے بعد process کرتا ہے اور ہمیں output دیتا ہے یہ آپ کو diagram میں بھی نظر آ رہا ہوگا تو چوتھا پارٹ اس کا میں نے بنایا ہے CPU has two parts CPU کا two parts ہوتے ہیں three نہیں لوگوں نے تین اپنی طرف سے تیسرا اپنی طرف سے بنا رکھا ہے memory unit دوسرے memory unit CPU کا کوئی part نہیں ہے اس کے دو ہی part ہیں جو کہ ہے ALU and CU ALU and CU ALU ہمارے پاس ہے پڑا arithmetic logic unit جبکہ CU ہے پڑا ہمارے پاس central unit central یعنی کے main unit اب ALU اور CU کی complete information دے دوں the ALU in computer are capable or responsible of performing addition subtraction multiplication and division as well as logical operators جو ALU ہے پڑا دوستوں ALU ہمارے کمپیوٹر میں کیا کرتا ہے جمع نفی تقسیم ضرب ایسے سارے operation اور logical operation کو ALU ہی control کرتا ہے ALU ہمارے کمپیوٹر میں جمع نفی تقسیم ضرب اور اس کے ساتھ سارے قسم کے جو logical operations ہوتے ہیں ان کو ALU control کرتا ہے جبکہ اس کا دوسرا part CU central processing unit CPU کا دوسرا part CU it controls all hardware operations on any computer like input, output, storage, process itself جب ہمارے پاس دوسرا اس کا unit ہے پڑا دوسرا اس کا دوسری اس کی form ہے پڑی CU یہ ہمارے کمپیوٹر میں input کو output کو storage device کو یہ سب کو control کرنے کے لئے ہمارے پاس CU ہے تو دوسرا یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے جانا کہ CPU کا ہے CPU کی full form central processing unit اس کے دو main part ہوتے ہیں اس کے دو main part ہوتے ہیں ALU and CU ALU مطلب ہوتا ہے arithmetic logic unit CU ہوتا ہے control unit arithmetic logic unit جمعہ نفی تقسیم ضرب division اور سارے logical operation کو سر انجام دیتا ہے جبکہ CU input output storage devices کو control کرتا ہے تو دوسرا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی چینل پر ہیں تو چینل کا سبسکرائب کر دیجئے گا اور گھنٹے کی نشان کا مجھوانا مت بولیے گا اور ویڈیو پسند دیجئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کا سبسکرائب کیجئے گا اور کمپیٹر کے بارے میں مزید basic information چاہتے ہیں left والی playlist کو ایکسیس ضرور کیجئے گا اور کمپیٹر کے بارے میں مزید information چاہتے ہیں کہ کمپیٹر کیا ہے تو رائٹ والی ویڈیو میں کلک کر کے دیکھ لیجئے کہ what is computer